بسم اللہ الرحمن الرحیم جورن نمبر فرسٹ ہے اور ہم پہلا لیکچر کر چکے ہیں آج سیکنڈ لیکچر ہے اور آج پیرا گراف نمبر ہوگا تھری فور اینڈ فائل ٹرانسلیشن انٹو اردو ہے اور ہم ورڈز بیننگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ اس کے ایکسپلینیشن اور ڈیٹیلز بھی آپ کو ساتھ ساتھ ہے بتاتے ہیں تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یونٹ ہے دا سیویر نجات دہندہ آف مینکائنڈ انسانیت کا انسانیت کا نجات دہندہ کہ انسانیت کو جس نے مصیبتوں سے نکالا ہے چھٹکارہ دلایا ہے وہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہمارے لیے سٹوڈنٹ کے لیے ایک استاد اس کے لیے نجات دہندہ ہے کیونکہ وہ اس کے زندگی بتاتا ہے بچوں کے لیے ان کے پیرنٹس ہیں والدین ہیں جو ان کے لیے نجات دہندہ ہوتے ہیں اور پوری یہ انسانیت کے لیے یہ پوری کل کائنات کے لیے جو نجات دہندہ ہے وہ کون ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تھائیڈ پیراغراف پانچویں اور چھٹی سدی میں پانچویں اور چھٹی سدی میں مینکینڈ انسانیت سٹوڈ کھڑی تھی انسانیت تباہی کے کنارے کھڑی تھی ایٹ سیمڈ ایسا معلوم ہوا جس کو ٹیکن لگ گئے چار ہزار سال تھوگرو بڑھتے بڑھتے ہیڈ سٹارٹرڈ شروع ہو چکی تھی کریمبلنگ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو چکی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جس تہزیب کو بڑھتے بڑھتے چار ہزار سال لگ گئے تھے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو چکی تھی ایڈ دس پوائنٹ اس موقع پر ان ٹائم اللہ اللہ نے ایڈ دس پوائنٹ اس موقع پر اللہ علمائی تھی اللہ تعالیٰ نے ریز پیدا کیا رسول ایک رسول فرام امانگ دیم سیلپز ان کے درمیان میں ایک رسول کو پیدا کیا یا ایک رسول کو بیجا جس نے اٹھایا دہ ہمینٹی انسانیت کو فرام اگنورنس جہالت سے انٹو دہ لائٹ آف فیتھ امان کی روشنی میں جہالت سے انسانیت کو اٹھایا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں ایک رسول کو بیجا یا پیدا کیا جس نے انسانیت کو امان کی روشنی سے یا امان کی روشنی میں جہالت سے انسانیت کو اٹھایا یا بلند کیا سمجھ آگئی پیراگراف نمبر فور ہے آگے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years old اٹھتی سال کی عمر کے ہوئے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتی سال کی عمر کے ہوئے تو ہی سپینٹ آپ نے گزارا موسٹ آف ہیس ٹائم اپنا زیادہ تر وقت گزارا ان سولیچوٹ تنہائی میں اور میڈیٹیشن اور غور و فکر میں سوچ و بچار میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتی سال کی عمر کے ہوئے تو آپ نے اپنا زیادہ تر وقت تنہائی میں اور غور و فکر میں اور سوچ و بچار میں گزارا ان دا کیو آف ہیرا غار ہیرا میں ہی یوز تو ریٹائر آپ خلوت گزنی ہوگے آپ نے چھوڑ دیا with food کھانا and water اور پینہ آپ کھانے اور پینے سے کھلوت گزنی ہوگے آپ کھانا اور پینہ چھوڑ دیا and spend days اور دن گزارے and weeks اور ہفتے دن بھی گزارے اور ہفتے بھی اس گار میں بغیر کھانے پینے کے and remembers یاد میں عبادت میں of Allah Almighty اللہ تعالی کی یاد میں اللہ تعالی کی عبادت میں کئی کئی دن اور کئی کئی ہفتے کھانے اور پینے کے بغیر گزارے paragraph number 5 the period عرصہ دور of waiting انتظار کا had come to close ختم ہو چکا تھا انتظار کا جو دور تھا جو سنسلہ تھا وہ وہ ختم ہو چکا تھا his heart آپ کا دل was overflowing چھلک رہا تھا with profound گہری compassion ہمدردی میں for humanity انسانیت انسانیت کے لیے گہری ہمدردی میں آپ کا دل چھلک رہا تھا he had a pressing urge آپ نے پرزور جو نہ وہ خواہش کی آپ نے یا بہت زیادہ امادہ کیا to eradicate ختم کرنے کے لیے آپ کی بہت زیادہ خواہش تھی ختم کرنے کے لیے آپ نے یا زور دیا یا لوگوں کو امادہ کیا ختم کرنے کے لیے wrong please غلط عقیدے جس طرح وہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے ستاروں کی سورج کی پوجہ کرتے تھے تو یہ سارے غلط عقائد تھے تو آپ ان سے انہیں چھٹکارہ دلوانا چاہتے تھے اور آپ نے اس کے لیے پورا زور دیا ان کو قائل کرنے کے لیے ان کو امادہ کرنے کے لیے سوشل ایولز سماجی برائیاں جھوٹ بولنا رشوت لینا دوخہ بازی کرنا کم تولنا یہ ساری چیزیں کیا ہے سوشل ایولز سماجی برائیاں کرولٹی ظلم کیا آپ لوگ امیر جو ہے وہ غریبوں کا حق اگر مار دیتا ہے تو یہ کیا ہے یہ ظلم ہے اور آج چودہ سو سال پہلے انہی چیزوں کو سب سے پہلے ختم کیا غلط عقیدوں کو پھر اس کے بعد سماجی برائیوں کو پھر اس کے بعد ظلم کو اور نائنصافی کو جو آج دوبارہ ڈیولپ ہو چکا آج دوبارہ پیدا ہو چکا لوگوں میں یہی سماجی برائیوں آج پائی جاتی جھوٹ بولتے رشوت لیتے اس کے بعد دھوکہ بازی کرتے ہیں یہ آج عام ہے معاشروں کے اندر اس کے بعد نائنصافی اور ظلم یہ جس ابھی آپ دیکھیں کشمیر کے اندر جو بھارت والے ہیں وہ ان کو قتل کرے ہیں جو نہ حتھوں جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے لیکن اس کے بوجود بھی یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہے یہ کتم کیا ہے اور آج وہی دوبارہ لوگوں میں ڈیویلپ ہو رہی ہے دا مومنٹ لمحہ پہنچ چکا تھا لمحہ وہ وقت وہ پہنچ چکا تھا جب آپ کو نوازا گیا جب آپ کو دی گئی نبوت نبوت کے ساتھ وہ وقت پہنچ چکا تھا جب آپ کو نبوت کے ساتھ نوازا گیا ون ڈی ایک دن ون جب ہی واز ان دا کیو آپ غار میں تھے آپ غار حیرہ میں تھے حضرت جبریل علیہ اسلام کیم آئے اور پہنچ آیا آپ تک دا فالوئنگ مدرزہ جہل پیغام آف اللہ علمائیتی اللہ تعالیٰ کا مدرزہ زہل یعنی کہ یہ پیغام بیجا یا پہنچ آیا جو نیچے اب بیان کیا گیا ہے read پڑھو in the name of thy lord اپنے آقا کا who created جس نے پیدا کیا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا پڑھو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے آپ کو پیدا کیا ہے created پیدا کیا man آدمی کو from a clot lot سے انسان کو آدمی کو lot سے پیدا کیا یا of can bleed blood یا جمع ہوئے خون سے جب خون جمتا ہے تو پھر اس کی وہ گوشت کی بوٹی نماز شکل بننی شروع ہو جاتی ہے تو اس کو لوتڑا بھی کہا جاتا ہے اور اس کو جمع ہوا خون بھی کہا جاتا ہے جب بھی یہ عید پہ آپ اگر قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرتے وقت جب جانور کو زبا کرتے ہیں اور اس کا خون اب تھوڑی دیر بعد اگر لوگ ادھر سے پانی نہیں بھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آف کنکلیڈ بلیڈ یا جمع ہوئے خون سے ریڈ پڑو اور دائی تمہارا لورڈ آقا یا خدا بڑا مہربان پڑو تمہارا رب جو ہے تمہارا جو آقا ہے وہ بڑا مہربان ہے ہم پر مہربان ہے کہ اتنی برائیاں کرنے کے بوجود بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب پہلی قوموں میں ایسا نہیں تھا وہ کوئی ایک غلطی ان کے اندر ہوتی معاشرے کے اندر صرف جوڑ بولتے تھے تو ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا لیکن یہاں پر تمام برائیاں ہونے بوجود بھی یہ لوگوں پر خاص کرم ہے تو یہ اللہ بڑا مہربان ہے بانٹی جس نے سکھایا the use of استعمال پین پین جس نے پین سے سکھایا یا جس نے پین کا استعمال سکھایا ٹوٹ سکھایا مین آدمی کو جو وہ نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی کہ اس وقت حضرت آدم کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو وہ سب کچھ سکھایا تھا جو فرشتے نہیں جانتے تھے اور ان کو بتایا کہ میں ایک جو انسان ایک آدمی پیدا کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا تھا ہم تو عبادت کے لئے ہم ہی بڑے ہیں تو یہ تو فساد پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے ہیں پھر حضرت آدم کو وہ تمام جانوروں کے نام سکھائے بہت ساری چیزیں سکھائیں اور جب فرشتوں سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کوئی ان کو پتا ہے ان کے نام آتے ہیں تو انہوں نے کہا جی اس کے ہمیں نام نہیں آتے تو جب حضرت آدم اللہ علیہ السلام نے وہ نام سنائے تو پھر اس وقت فرشتوں نے کہا کہ آپ ہی مہربان ہیں کیونکہ آپ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں اور یہ قرآن پاک کی نائنٹی سکس صورت ہے صورت الک اور اس کی پہلی پانچ آیات ہے جو پہلی وحی کے صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی جی سمجھ آگئی